السلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں اردو پوائنٹ اور مجھے کہتے ہیں تجمع البخاری اس وقت تو موجود ہیں مسلم لگنون کے سابق ممبر قومی اسمبلی شیخ رہیل اسکر کے دیرے کے اوپر جہاں پہ ان کی جانب سے اپنے دوستوں کے عزاز میں جو افطار کا احتمام کیا گیا ہے ان کے پاس چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں السلام علیکم شیخ صاحب کیسے آپ کریے ہیں شیخ صاحب بتائیے گا یہاں پہ دوستوں کے لیے افطار کا ارینجمنٹ کیا گیا ہے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے سال سال کو ہوتا ہے اور پورا مہنہ ہوتا ہے یہ ہی کرتا رہتے ہیں آپ اس میں کٹھے ہوتے ہیں گب مارتے ہیں ایک دوسرے کو بوکشی ہیں حال چل مزہ لگ جاتا ہے چلتے رہتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ کے مطلب قریبی دوستوں کو ہی انوائٹ کیا جاتا ہے یا عام ورکرز بھی آپ کے آتے ہیں ہماری یہاں میں نا مختلف دوست جو ہے نا وہ مختلف روز ہوتے ہیں آج کا ہوسٹ یہ ہے جسیان صاحب کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ کی دوہیں اچھا آج کے جو افطار پارٹی اس کی میزبانی آپ کر رہے ہیں تو کیا کچھ بنایا ہے دوستوں کے لیے یہاں پر بس یہاں بھی آپ کو جہاں رمضان میں چلتا ہے روٹین میں روزوں میں جو چارڈ وغیرہ سمو سے رشن سیڈل اور دیسی کھانے میں دیسی مرگی ہے اس طرح کے پس معاملہ تو یہ سلیکٹ کیا جاتا ہے یا جس کے دل کرتا ہے وہ کر لیتا ہے یہ ہم یہاں پہ تقریبا پانچ سال سے سلسلہ شیخ صاحب کی محبت میں دوست گیٹو گیدر کرتے ہیں اور ایسی ادھر ڈلی ہے کہ شیخ صاحب کے بغیر اوزہ کھولنے کو دل نہیں کرتا شیخ صاحب کا تاثر بڑا ہے کہ وہ بڑے ذرا غصے والے ہیں غصے کے تیز ہیں تو آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے غصے کے تیز ہیں یا شیخ صاحب غصے کے تیز ہیں شیخ صاحب اصول پسند ہے کبھی انہوں نے اپنے اصولوں پر کمروں بھیج نہیں کیا اور ما شاء اللہ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں ایسی لوگ کم پائے جاتے ہیں آج بھی تیکھ لیں اگر الیکشن شیخ صاحب نہیں بین کر سکے الحمدللہ رون کے ویسی لگیں ہیں ان کے لیے ہار جیت کوئی معنی نہیں رکھتی ان کا موقع بھی یہی ہے کہ عوامی کی خدمت کی جائے چاہے وہ ہاریں جیتے اس سے ان کو کوئی نہیں ہے ناظرین یہاں پہ ہم شیخ روحیل اسکر صاحب کے ڈیرے کے اوپر مجود ہیں اور میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھایا تو یہاں پہ افتار پارٹی جو ہے وہ چل رہی ہے جس میں جو ہے وہ دہی بلے بنایا گئے ہیں رشیان سیلڈ بنایا گیا ہے اس کے علاوہ خجوریں مجود ہیں اور بیکری کا جو سمان ہیں جن میں سینڈوچ پیٹیز وغیرہ ہیں وہ یہاں پہ مجود ہیں جو عوام ہیں وہ یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ افتاری کر رہے ہیں تو عوام کے پاس بھی چلتے ہیں ان سے ب بات کرنے کی کوشی کرتے ہیں اور جاننے کی کوشی کرتے ہیں سر السلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ افتاری کا کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ افتاری کر رہے ہیں کیا آپ احساسات ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ ہماری ہر سال رمضان و مبارک میں یہاں افتاری ہوتی ہیں آج ہماری افتاری دشان خان صاحب نے کروائی ہے ابھی سٹارٹ انشاءاللہ یہ چلتا رہا ہے سلسلہ یہ دوست احباب ہیں جو شیخ صاحب کے بہت قریبی اور فیملی ممران یہاں ک تیبلز کے اوپر کھانا جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے میرا کیمرمن اگر آپ کو دکھایا تو یہاں پہ دیسی مرگ کا جو کورما ہے وہ بنایا گیا ہے اور ساتھ روٹنیاں جو ہیں وہ رکھ دی گئی ہیں عوام کے لیے یہاں پہ شیخ روحیل اسکر کے ڈیرے کے اوپر جو لوگ افتاری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور انہیں کھانا جو ہے وہ سر کر دیا گیا ہے شیخ روحیل اسکر ہر ٹیبل پہ جا کے جو ہے وہ اپنے مہمانوں سے اس چیز کو یق بھی نہیں بنا رہے ہیں کہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ انہیں ملتی رہیں اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان تجمل بخاری کو دیجئے اجازت اللہ نکے باہر